بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ایک بہت ہی مزے دار اور نئی ریسپی کے ساتھ میں ہوں سنیا رحمان شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی میں نے لیا جی سب سے پہلے ایک چمچ آلیو آئل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سادہ کھانے کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ایک ہری پیاز کا سامنے کا جو وائٹ حصہ ہوتا ہے وہ اور اس کو بس میں نے ہری ایک ایسا تیل میں سوتے کرنا ہے اب اس میں شامل کروں گی میں دو جوے لیسن کے ان کو میں نے بلکل باریک باریک چاپ کیا ہوا ہے اور ان کو بھی میں ہلکا سا اس کے اندر سوتے کروں گی چنے جو آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں تو ان کو میں نے پہلے سے بوائل کیا ہوا ہے آپ بھی ان کو بوائل کر کے رکھ لیں میں اکثر جو ہے وہ چنوں کو بوائل کر کے فریز کر کے کر لیتی ہیں ان کے پاکٹس بنا کر تو جب بھی مجھے اس طرح کی سالرز کھانی ہوتی ہیں یا گھر سے کبھی جو ہے وہ چنے بنانے ہوتی ہیں سالن کے طور پر ہی تو میں وہ ایک پاکٹس نکالتی ہوں اور اس کو آرام سے بنا لیتی ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے چنے ڈالے اور ان کو میں نے سبزیوں کے ساتھ بس ہلکا سا اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے بس اس کو مکس کیا اور ساتھ ہی میں نے ڈالا ہس بزائی کا نمک اور میں نے ڈالا آدھا چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر اگر آپ کو لال مرچ پاوڈر نہیں ڈالنا تو آپ کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سالڈ میں نہ تو تیل ہے اور مرچے وہ بھی بلکل مناسب سی ہیں کوئی صرف ٹیسٹ کے لیے تو کوئی ایکسٹرا مسالے نہیں ہیں تیز مسالے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اگر آپ کے پاس پانی کی جگہ چکن جکنی بغیرہ ہے تو وہ زیادہ اچھی چیز ہے آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کا اپنا فائدہ ہے لیکن اگر آپ ویگن ڈائٹ پہ ہیں آپ بلکل گوشت نہیں کھانا چاہتے تو چنے جو ہیں وہ طاقت کے حساب سے اپنے آپ میں جو ہے گوشت کی ریپلیسمنٹ ہے اور وہ لوگ جو ویجیٹیرینز ہوتے ہیں وہ گوشت کی جگہ اس طرح کی چیزیں ہیں اور دالوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں کھانا چنے ہوں گئے اور جو جیسے راجمہ ہوتا ہے یہ بہت انرجیٹک چیزیں ہیں چنوں میں فائبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں وائٹمنز کی بہت بڑی مقدار ہے اور چنے جو ہیں سفید وہ آپ کے جو ہے ڈائجیسٹیف سسٹم جس کو ہم نظام نظام کہتے ہیں اس کو بڑا اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے تو ڈائٹنگ پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ منڈ ڈیش ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی چلتے پھرتے یا جیسے لوگوں کو ٹی ٹائم کے پر جو بھوک لگ جاتی ہے تو اس میں وہ لوگ جنگ فوڈ کھانے لگ جاتے ہیں بسکٹ سنم کو کھانے لگ جاتے ہیں تو اس سے بیٹر ہے کہ وہ اس کو کھائیں تو ان کے صحت پر کوئی بوجھلپن نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں گاجر شامل کی اور اس کو میں نے بلکل تھوڑی سی دیر کے لیے دم پر رکھا لیکن اگر آپ اس کو کرنچی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں پانی دوبارہ سے شامل نہ کریں لیکن اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ نہیں گاجریں ملکل نرم ہو جائیں تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہلکی سی گریوی آ تو آپ پانی شامل کریں ورنہ ویسے ضرورت نہیں ہے تو اور اس کے بعد میں نے شملہ میٹ شامل کی ان سبزیوں کو سب کو میں نے جولین کٹ کیا ہوا ہے تو ان کو ڈال کے بلکل میں نے ان کو 30-30 سیکنڈز کے لیے میں کوک کرتی جا رہی ہوں اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ جب ان کو پکانا بھی نہیں ہے تو آپ ان کو پھر کیوں یہ 30-30 سیکنڈز کی بھی کوکنگ کیوں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جب وہ لوگ سبزیاں کچھی سبزیاں کھاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہر بندے کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے تو جب یہ آپ ان کو پکا لیتے ہو تو ایک سبزیوں کا جو بادی پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو سبزیاں اٹ کرتے جانا ہے اور اس کو جو ہے ہلکا ہلکا سا بس کوک کرتے جانا ہے تو اس سے سبزیوں کا جو بادی پن ہے وہ نکل جائے گا اور سالڈ بھی مزے کی تیار ہو جائے گی تو اب ہم نے اس میں ڈالا ہری پیاز سپرنکل کی اور ساتھی میں نے چولے کو بند کر دیا اور یہ دیکھیں ہماری دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں بھی ڈیلیشیس اور ہیلدیس جو ہے ہمارا سالڈ تیار ہے اس سالڈ کو آپ کھائیں تو یہ ناشتے میں لنچ میں ٹی ٹائم پر یہ ہر ٹائم کے لیے بہت زبردست اور امیزنگ ڈیش ہے اس کے اوپر منٹ لیپس میں نے سپرنکل کی ہے جن کا جب آپ ان کو کھاتے ہیں تو ایک سپرٹ سا جو ہے نا وہ ٹیسٹ آپ کے موں میں آئے گا اس کے ساتھ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری آج کی ڈیش پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہوگی جاتے جاتے اگر آپ مزید میری جو ہے وہ ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں اور میری ٹپس اور ٹرکس کا سیگمنٹ پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو میری آنے والی ریسپیز کو آپ تک پہنچائے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہیلتی ڈائیٹ کھاتے رہیے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ